آپ نیک عمال کریں لیکن نیک عمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بچانے کی فکر کریں دھوڑے عمال کریں لیکن ان کی حفاظت کریں ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی آدمی لاکھوں روپے کمالے لیکن اگر اس کو بچانا نہیں جانتا ہے تو کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پیسے کماتے ہیں بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ تھوڑے پیسے کماتے ہیں لیکن حفاظت کا طریقہ جانتے ہیں خرچ کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں تو نیکیاں کیجئے لیکن نیکیوں کو بچائیں نیکیاں کیجئے لیکن شرک مت کیجئے نیکیاں کیجئے کفر مت کیجئے نیکیاں کیجئے ریاکاری مت کیجئے نیکیاں کیجئے ظلم مت کیجئے نیکیاں کیجئے حسد مت کیجئے نیکیاں کیجئے غیبت مت کیجئے نیکیاں کیجئے احسان مت جتلائیے نیکیاں کیجئے مگر کسی کو تکلیف مت دیجئے تب یہ آپ کی نیکیاں بچیں تھوڑی نیکی کریں کم نیکیاں کریں لیکن ان کی حفاظت کرنے کا صلیقہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس کو ضائع کرنا یہ بے اقوف انسان کا کام ہے اقل مند مومن وہ ہے جو تھوڑی تھوڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کی حفاظت کرنا جانتا ہے آپ اس حدیف پر غور کریں ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلائیے جس کو میں کروں جو جنت میں داخل ہو جاؤں جہنم سے بچ جاؤں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا دین کے جو ضروری چیزیں ہیں آپ نے ان کو بتلائیں نمات پڑھو روزے رکھو ذکات دو اور حج کی اگر استطاع رکھتے ہو تو حج کرو اتنی چیزیں آپ نے بتائیں واقعی اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا فرائد کا ذکر کر دیا دین کے ارکان کا ذکر کر دیا نہ جہاد کا ذکر کیا نہ قتال کا ذکر کیا نہ اور جو عامال خیر ہیں دنیا بھر کے ان کا ذکر کیا صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا یعنی بس انہی کو لازم پکڑ لوں گا ان کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا میری استطاعات نہیں ہے کہ اور میں کام کر سکھوں آپ نے یہ مجھے بتلا دیا ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے ایسا کام بتلا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے دور کر دے آپ نے بتلا دیا ہے نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا ذکات دوں گا حج کی طاقت ہوئی تو حج کروں گا نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا کتنے نیک عامال ہیں کسی کا آپ نے دیکھ رہنے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ جانے لگے پلٹے تو کہا جس کو یہ چیز خوشکن لگے کہ وہ جنتیوں میں سے ایک شخص کو چلتا ہوا دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لیں تھوڑے سے عامال واجبی عامال جس سے کسی کو مفر نہیں ہے کسی مسلمان کو جس سے چارہ نہیں ہے بس اتنے ہی عامال لیکن ان عامال کی حفاظت اتنے عامال کی وہ حفاظت کر لے گئے جنتی بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندادہ تھا کہ جتنی چیزیں انہوں نے کیے کریں گے اور اس طرح کے اور آفات سے بچیں گے اور ان عامال کو ضائع ہونے سے بچائیں تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے لیکن اگر کوئی یہ سارے عامال کرے دنیا کے اور جو نیکیوں کے عامال ہیں وہ کریں کرتے رہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ جو نواقد عامال ہیں جو نیکیوں کو کھا جانے والی چیزیں ہیں ان کو بھی کرتا رہے تو بلا شباہت کوئی فائدہ نہیں اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور آئے گا تو وہ کنگال اور مفلس ہوگا جیسے کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ مفلس ایسا شخص ہے تو یہ سارے کام کرے لیکن یہ کام اس لئے میرے بھائی اور دوستو ضرور ایک اس بات کی ہے کہ نیکیہ ہم ضرور کریں اچھائیہ ہم ضرور کریں عامال خیر ہم اپنی استطاعت کے مطابق ضرور انجام دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں ان کو برباد ہونے سے بچائیں اور ان کو رائے گا نہ جانے دیں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں جب ہم پہنچیں اس کے حضور جب ہم پیش ہوں تو ہماری ساری نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں اور وہاں پر موجود ہوں اور وہ اس میں جو اللہ تعالی نے برکت کا وعدہ کر رکھا ہے اس برکت کے ساتھ ہم کو ملیں اور وہ کم نہ ہوں ہمارے ساتھ ہوں